ہمزہ شہباز ایسا چوری کیا یہ سالہ میں قوم کے سامنے رکھو گا جس کے اوپر چالیس ارب روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں بہت جلد شریفوں کی کرپشن پر وائٹ پیپر لائیں گے ملتان میں عمران خان کا اعلان کہا باعث کروڑ پاکستانیوں کی توہین کی گئی بوٹ پالش یہ چوروں کا ٹولہ مسلط ہے بہت جلد کال دوں گا گیقی آزادی کے لیے تیس لاکھ لوگ اسلام باد آئیں گے کہا اس سازش کو ناکام کرنا ہے الیکشن کرانے ہیں پیسٹا کرنا ہے بیرونی طاقتوں کے غلام ملک کے لیڈر نہیں ہوں گے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نارے لگانے والے پاکستانی گرفتار اسلام آباد میں سعودی سفارت کانی نے گرفتاریوں کی تصدیق کر دی پاکستان نے بھی کاروائی کا اندیا دے دیا وزیر داخلہ حانہ سناؤلہ کہتے ہیں واقع میں ملوث افراد کی ویڈیوز سنگوائیں گے پاکستان میں بھی سزائیں ہوں گی مریم نواز نے کہا امران خان اور اس کے ساتھیوں کا مکروح چہرہ سامنے آ گیا یہی ان کی سزا ہے مسجد نبوی واقعے میں تحریک انصاف کا کوئی کارکن ملوث نہیں فواد چوہدری کہتے ہیں ایسے مقدس مقامات پر ایسا ردعمل نہیں آنا چاہیے تھا مسلم اممہ میں امران خان کا کردار سب کے سامنے ہیں شیخ رشید بولے مسجد نبوی میں جو کچھ ہوا وہ پاکستانی مسلمانوں کے جذبات تھے شہباز شریف جہاں بھی جائے گا اسے پاکستانیوں کی نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا وزیر آزم شہباز شریف مدینہ سے جدہ پہنچ گئے مدینہ منورہ میں قیام کے دوران روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی وقت کے حملہ جماعت الویدہ کے نماز مسجد نبوی میں ادا کی آج ہم سعودی شخصیات سے ملاقات کریں گے دو طرفہ تاون سمیتہ ہم امور زیر گود لائے جائیں گے ترک صدر سے ملاقات بھی شیڈیول ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ کم نہ ہو سکی وزیر طبع نائی خورم دستگیر نے بجلی بہران کے خاتمے کے لمبی تاریخ دے دی کہتے ہیں اندھن بہت کم رہ گیا ہے اگلے دس روز میں لوڈ شیڈنگ میں کمی ہوگی وزیراعظم نے یکم مائی سے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا دعویٰ کیا تھا حماد ازھر نے بتایا کہ لنجی معایدے ڈیپولٹ کر گئے دروں مدار فرنس سوائل پر ڈال کر سٹاک ختم کر دیا گیا پاکستانی کرکٹرز نے انگلیش کاؤنٹی میں تہلکہ مچا دیا شان مسود نے ایوٹ میں مسلسل پانچ میننگ میں ففٹی پلس سکور کیا فاسٹ بولر حسر علی نے ایک اور میچ میں پانچ کھلاڑی آؤٹ کر دیئے سب سے زیادہ وکٹے لینے والے دوسرے گیند باز بن گئے حارس راوپ نے بھی تباہ کن بالنگ کر آئی اور شوال کا چاند دو مائے کو نظر آئے گا اید تین مائے بروز منگل ہوگی محکمہ موسمیات کی پیش گوئی اید پر کئی شہروں میں بارش کا امکان بازاروں اور شاپنگ مالز میں دباؤ بڑھ گیا خواتین اور بچے شاپنگ کرنے میں بسروف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے